اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب بمیت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں کے دوستو میں آج ایک یتیم لڑکی کا رشتہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ لاہور سے بلانگ کرتی ہے دوستو آپ سب جانتے ہیں میں ڈیلی بیسس میں نئے رشتے لے کر آپ سب دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو آج کی ویڈیو کے تھمنل پر بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا آج بھی میں ایک لاہور سے یتیم لڑکی کا رشتہ لے کر حاضر ہوں تو اگر آپ لاہور سے رشتہ دیکھ رہے ہیں اپنے لیے یا اپنی کسی فیملی میمبر کے لیے تو آپ نے آج کیسے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا کیونکہ یہ لوگ لاہور میں ہی رشتہ تلاش کر رہے ہیں اور بچی کی کوئی اتنی زیادہ ایڈوکیشن بھی نہیں ہے نہ ہی ان کی اتنی کوئی زیادہ تعلیم کی ڈیمانڈ ہے لیکن اچھے لوگوں کی ان کو تلاش ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھنا ہے کیونکہ میں آج کیسے ویڈیو میں ان کی پوری تفصیل آپ سے بیان کروں گا آپ سے شیئر کروں گا تو اگر آپ اس رشتے میں دلچسپی رکھیں یا یہ رشتہ آپ کی میچنگ کے مطابق ہے یا آپ کے کسی فیملی میمبر کے مطابق تو آپ ضرور مجھے کونٹیک کریں میرا ویڈسپ نمبر آلریڈی آپ کی سکرین پہ آ رہا ہوگا تو جب بھی آپ مجھے کونٹیک کرتے ہیں طریقہ کار بارہا میں آپ کو بتاتے رہتا ہوں آپ نے شورٹ کٹ میسیجز ہیلو ہائے اس طرح کے میسیجز نہیں کرنے جب آپ مجھے اسلام کا میسیج کرتے ہیں جب کوئی بھی میسیج کرتے ہیں تو آپ کو میری طرف سے ایک فارم رسیب ہوتا ہے آپ نے اس فارم کو کوپی کرنا ہے اس میں اپنا مکمل بائیو ڈیٹر دینا ہے جو چیزیں میں نے اس فارم میں پوچھی ہیں ساتھ میں اپنی فکچرز نہیں ہیں تو ضرور میں آپ کو آنسر کروں گا جب آپ شورٹ کٹ میسیجز یا کال کرتے رہتے ہیں تو میں اس طریقے سے کسی کی کال یا میسیجز کا جواب نہیں دیکھ گاتا تو دوستو بات کریں اگر آج کے اس رشتے کی تو ان کی شیخ کاسٹ ہیں اردو سپیکنگ فیملی سے یہ بچی دعالیگ رکھتی ہے عمر کی اگر بات کریں تو 23 سال اس بچی کی عمر ہے 5 فٹ اور 3 اچھ اس کی ہائٹ ہے ماشاءاللہ سے فیر کلر ہیں گورا کلر ہیں خوبصورت ہیں اور اچھے خلاق کی مالک ہیں سلیکہ مند بچی کافی زیادہ اور اچھے فیملی سے بلانگ کرتی ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر ہم بات کریں ان کی فیملی کے بعد میں تو یہ بچی یتیم ہے والد اور والدہ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے تین بھائی ہیں ایک بہنیں جو کہ سارے شادی شدہ ہیں ان کا اپنا گھر ہے لاہور میں لاہور میں تین مرلا ان کا اپنا ذاتی گھر ہے اور اردو سپیکنگ ہے یہ ان کے لیے جو رشتہ میں درکار ہے ان کو فیملی کو رشتہ درکار ہے آپ سے ان کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی دوست ہمارے اس یوٹیوب چینل میں ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان بھی تباہ دے تاکہ آپ سب دوستوں کو آنے والے جسٹوں کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ بڑھ بڑھ ملتی رہے تو دوستو اگر آپ اس کے علاوہ بھی اپنے لیے یا اپنے کسی فیملی میمبر کے لیے پاکستان کے کسی بھی شہر سے یا آوٹ آف کنٹری سے کسی بھی جگہ سے اگر آپ کو رشتہ درکار ہے آپ ویلڈ ایڈوکیٹڈ ہیں آپ کا گھر شہر کے اندر موجود ہے آپ کا اچھا خاصا بزنس ہے یا آپ کی اچھی جوب ہے تو آپ کے لیے لاتعداد ہمارے پاس اچھے رشتے ایڈوکیٹڈ فیملی سے موجود ہیں لڑکے لڑکیں دونوں کے تو آپ ضرور ہم سے کونٹیکٹ کسی بھی رشتے کی مطلب کر سکتے ہیں تو آپ نے جو پہلا کام کرنا ہے وہ سب سے پہلے اپنی جو ہے ڈیٹیل دینی ہے تو اس کے بعد میں ضرور آپ سے تفصیل سے بات کروں گا ان کی ریکوئرمنٹ میں یہ ہے کہ لڑکا سنگل ہونا چاہیے کیونکہ یہ بچی ابھی تک سنگل ہے آنوائرڈ ہے چوبی سال سے تیس سال کے درمیان لڑکے کی عمر ہونی چاہیے فائی فور سے لے کر پانچ فٹ پانچ انچ سے لے کر پانچ فٹ آر ٹنچ نو انچ تک لڑکے کی ہائٹ ہونی چاہیے اس کے علاوہ یہ لہور سے باہر نہیں کریں گے لہور میں ہی رشتہ تلاش کر رہے ہیں شیخ فائملی سے وہ بچہ تو زیادہ بہتر ہیں اندرمائز اردو سپیکنگ میں یہ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں اردو سپیکنگ میں کوئی بھی اچھی دکازٹ ہو لڑکے کی تعلیم کا اتنا کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ اس بچی کی اپنی ایڈوکیشن جو ہے وہ میٹرک ہے تو میٹرک لیول والے سے بھی یہ کر لیں گے اس کے اوپر نیچے بھی ہو تو ایشو نہیں ہے فائملی کو لڑکے کے پاس اچھی جوب ہونی چاہیے یا اپنا کوئی بھی چھوٹا مٹا بزنس ہونا چاہیے بس یہ ہے کہ اچھا ہو خوش اکلاک ہو خوش اکل ہو اچھا ہو خوبصورت ہو کسی قسم کا نشہ وغیرہ نہ کرتا ہو چھوٹی فائملی ہو اور عزت دار گھرانے سے تعلق ہے اس بچی کا تو یہ چاہتے ہیں بہت زیادہ جھگڑالو کیر کرنے والے انسان ہونے چاہیے تو اس طرح کا ہی ان کو عشتہ درکار ہے کوئی اتنی زیادہ ان کی ہائی فائی ڈیمانڈ نہیں ہے بس یہ ہے کہ رینٹ والے نہ ہوں لڑکے کے پاس گھر اپنا ذاتی ہونا چاہیے تو اگر آپ اس رشتے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ضرور آپ مجھ سے کونٹیک کریں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پساندہ ہی ہوگی ویڈیو پساندہ ہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے رشتے کے ساتھ تب تک اپنا بہت سرا خیال رکھے گا اللہ نیکے کا